اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایک ذکر بھائی آج ایسا مومنٹ آ گیا ہے ہر لوگوں کے لائف میں زندگی میں کہ لوگ بڑی شدت سے کوئی چیز کو چاہتے ہیں کہ وہ چیز حاصل ہو جائے مثلا وہ دولت کی بات ہو یا رسک کی بات ہو یا وہ پھر برکت کی بات ہو یا وہ کسی سے محبت کی بات ہو یا کوئی بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو شدت سے چاہتے ہیں دلی خواہشیں ہوتی تمنا ہوتی کہ میری دعائے قبول ہو جائے میرے گھر میں بے شمار برکتی ہو جائے میرے گھر میں اولاد ہو جائے یعنی ساری چیزوں کی خواہشیں ہوتی ہیں کیوں نہ ہو کیونکہ نفس ہر انسان کے پاس ہوتا ہے تو نفس خواہش کو کہتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی زندگی ترقی کے طرف جائے لیکن کچھ موڑ کچھ ایسا مومنٹ آتا ہے جس سے زندگی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ باتی تو ایسے لوگ تھک ہار کر مجبور ہو کر اپنا دکھ درد لے کر کسی کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا درد دکھ چھپا کر بھی رکھ لیتے ہیں ناظرین ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا جو لوگ پریشانیوں سے گزر رہے ہیں جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ تھک ہار کر نہ بیٹے بلکہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھے اللہ سے دعائیں مانگے اللہ سے کس طرح دعا مانگیں گے کیا کریں گے کہ اللہ راضی ہوگا اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا بہت ایسے بھائی بہن جو اپنا دکھ درد مجھے اس امید سے سناتے ہیں کہ شاید میں ایسے لوگوں کی دعائے کے لیے دعا کروں تو پریشانیوں دور ہو جائے یقین مانی ہے دعا کرتا بھی ہو دعا کرواتا بھی ہو لوگوں کی پریشانیوں دور ہونے کے لیے انشاءاللہ وہ لوگ بہت جلد چھٹکارا پا جائیں گے جو لوگ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے کلام کو یا اس کے نام کا یا اس کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ ساری پریشانیاں دکھ مسئیبتوں سے دور ہو جائیں گے ویسے آج کا ایک عمل ایسا بتانے والا ہوں قرآنی عمل جسے آپ کی زندگی روشن بن جائے گی جسے آپ کی زندگی میں بہت سارے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا آپ کا آپ کی زندگی میں خوشی آئی خوشی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی ایک ایسا پاور فل اور کمال کا عمل آپ کے خدمت میں لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے قرآن کی ہر کوئی آیت ہر کوئی سورہ میں اتنی پاور ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے پہاڑ چکتان کو بھی تال سکتا ہے توڑ سکتا ہے مومور سکتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین ہو تو بہت ایسے بھائی بہن ہوتے جو اپنے کوئی بھی عمل کو کرتے ہیں تو آزمانے کی نیت سے کرتے ہیں ایسے بھائی بہن کو کہنا چاہوں گا وہ عمل نہ کرے وہ ثواب بھی نہیں پائیں گے علاوہ گناہ کے کیونکہ اللہ کے کلام کو آزمانہ سخت گناہگار ہوگا لازم کرنا کیا ہے یہ عمل وہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو اس سے پہلے ایک گزارش ہے میں روزانہ اسلامیک ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اچھے اچھے وظائف اور اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرنا چاہتا ہوں تو کیسے سپورٹ کرے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیے ساتھ میں بھی لائکن ان کو دوا دے اور زیادہ سیادہ شیئر کرے اور ایک لائک ضرور کر دے میری ویڈیو کو ناظرین یہ عمل ہر کوئی مرد عورت بڑے بچے کر سکتا ہے یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو صرف پاک و صاف رہنا ضروری ہے اور ایک چیز اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز پڑے اور نماز کی دعوت دے اور کسی بھی نماز کے بعد ہی یہ عمل کو کرنا ہے مثلا زہر اثر مغرب عشاء فجر کسی بھی نماز کے بعد یعنی وزیفہ کرنے جائے تو جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہیں وہی پہ آپ کو بیٹھ رہنا شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا کم از کم ایک سو اکیاون اکیاون دفع کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ہر دنی ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا جب دروش شریف پڑھ لے تو اللہ کا ایک کلام کو پڑھنا ہے جو آپ کی سکین پر نظر آ رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس کو کم سے کم ایک سو ایک مرتبہ روزانہ اکیس دن یا اکتالیس دن تک پڑھ پڑھ کے اللہ سے رو گر گرا کر دعا مانگے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنی محبت کے لیے اپنے عزت کے لیے اپنے شہرت کے لیے رکا ہوا کام بن جانے کے لیے رکا ہوا کام پورا ہو جانے کے لیے یقین مانیے زندگی میں وہ خوشیہ مل جائے گی جس خوشی کی امید آپ چھوڑ چکے تھے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک وطالع کیونکہ سورہ اخلاص میں وہ پاور وہ طاقت ہے کیونکہ اس کو لاکھوں کروڑ لوگ دنیا میں کرے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں ملا آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا یا مل کو عمل میں لائے زیادہ زیادہ اس کو شیئر کرے بات اچھی لے گئی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل میں ہے تو سبسکرائب کر لے ساتھ میں بلائک ان کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسے کے لائک کر دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ